دے رہی ہیں یاروائی نیوز نے ہمیشہ کی طرح ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو نشر نہیں کر رہا ہے آپ کو خبر دیں کشور واقع نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا تہلکہ خیز ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے آپ کو بتائیں خسکور سکینڈل کی ویڈیو میں ایک گرفتار ملزم واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے خسور میں معصوم بچے بچیاں انسانیت سوز دھندے کا شکار ہوئیں تہلکہ خیز ویڈیو میں راز آشکار ہو گیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں پوری قوم کو دھلات دینے والی کشور سکینڈل کی ویڈیو اے آر وائی نیوز کو موصول ہو گی ہے بیورو چیف لاہور عارف عمید بٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف عمید بٹی صاحب ہمیں ویڈیو موصول ہو گی ہے ذمہ داران صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو ہم نشر نہیں کر رہے لیکن اس میں واضح طور پر اس شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جسے حراست ملیا گیا ہے دیکھیں اے آر وائی نیوز کو سینکڑوں ایسی ویڈیو محصول ہوئی ہیں جس میں بچوں کے ساتھ محصوم بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاری ہے لیکن اے روائی نے خلاق کیا تو علیم کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو نشر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تاہم شرم کرنی چاہیے حکومت کو جو اس کو ایک زمین کا تنادہ بنا رہی تھی اور بعد میڈیا ہاؤس اس بدفعلی کو پاکستان کے چہرے پہ جو بدنماد داک کچھ لوگوں نے لگایا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس میں ایک دو نہیں ت تقریباً چار سو کے قریب ہمیں ایسی ویڈیو محصول ہوئی ہیں جس میں بدفعلی کی جاری ہے اس میں محصوم بچے بھی ہیں بچییں بھی ہیں اور اب سے پہلے اس واقعہ میں تقریباً سات بچیوں کو ڈائی وود ہو چکی ہے جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی اور ان کی فیملیوں نے انہیں طلاق دے دیا اس موقع پر ایک میڈیا گروپ نے نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت کرتے ہوئے جو حکومت کے پاکستان پر ایک بدنماد داک تھا اس قصور سکینڈل اس کو ایک گ جس کو ہم سرکل میں دکھا رہے ہیں یہ مووی میں بھی بدفعلی کرتا ہوا درجنوں لڑکوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن افسوس کہ حکومت اور پلیس نے ذمہ داری کا ثبوت دینے کی بجائے اس بدنماد داک سے چیرے کو دونے کی بجائے اپنے ایم پی ای کو ریسٹ کرنے کی بجائے پرویز رشید صاحب الٹا کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ای نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا میڈیا چھوٹی سی بات کو نہ اٹھائے کیا چار سو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اسلام یا دین میں یا دنیا کے قانون میں جائز ہے کیا پرویز رشید صاحب سے یہ سوال میں کرتا ہوں اگر خدا نہ حاستہ ان کی فیملی کے کسی بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہو جی تو اور اس کو کیا ملدمان کو سزا دینے کی بجائے ان کے وکیل بن کر آئیں گے میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ رضائن دے دے وزیر علیہ پنجاب نہ تو ان کے بچوں سے جا کے مل سکے آج وعدہ کی انہوں نے جانا جب ویڈیو ان کے پاس حقاق آئے تو جی ڈی اے جی شی تو آج صاحب اتنا تمزور کیس کیوں بنایا جا رہا ہے کیوں نہیں سنا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اعتجاج کر رہے ہیں اعتجاج کرتے ہوئے ایک شخص اپنی جان گواہ بیٹھا ہے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ صورتیال ہے اپنے انصاف کے لیے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں لیکن یہاں پر کوئی سنجیدہ ہی نہیں لے رہا یہاں پر اصول رسول کا استعمال ہے کیا قانون سے بڑے ہیں یہ لوگ دیکھیں ابھی تک جو واقعہ پیش آئے ہیں اس میں ظاہر تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدفعلی کا پنجاب حکومت نے لیگل کر دیا ہے اس کو کوئی گناہ سمجھ نہیں رہے اس کو کوئی خلاف قانون سمجھ نہیں رہے جن بندوں نے یہ کیا ہے ان کو منرل واٹر اور اندر کڑائی ہیں دی جا رہی ہیں جبکہ اصل ذمہ داروں کو سزا دینے کی بجائے یہ ایسی روایت قائم کر رہے ہیں قرائم کو ذمہ داروں کو سزا دینے بجائے اصل واقعہ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ظ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں جبکہ میری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی تمام ویڈیو کے بارے میں حقائق ثبوت مل چکے ہیں اور ان میں پتا چل گیا کہ ان کی حکومت نے اس موقع پر ناہلی کیا اور اپنے فرائض میں ادایگی کی بجائے ضرورت برتی ہے لیکن پولیس افسران باسر ہونے کی وجہ ہے سیاسی تائینیتیوں لینے کی وجہ ہے اس لیے کسی ذمہ داروں کے خلاف کارویں نہیں کر رہے جس سے پاکستان کی ج گھسائی ہو رہی ہے اس کا میں تو یہی ہے کہ چی وہ اس کیس کو بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ آرمی کورٹ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ عریف عمید بٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ اور فرزانہ باری صاحبہ آپ نے کافی آواز بلند کی ہے اس طرح کے جو ایشیوز ہوتے ہیں چاہے وہ بچوں کے ہو چائل ابیوزنگ ہو خواتین پر تشدد کے ہو قصور کا واقعہ دو سو سے زائد بچے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی